اوہ مرزا بات گیا آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اوہ میں کیا ساڑھے پاپے دا مقابلہ کہنا پاپا نہیں کر سکیا یہ ساڑھا مقابلہ دردے میں کر سکنا یا دیکھا نہ سرکار ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمعہ نہ مرے وہوں میں سے نہ زندوں میں سے جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے انجینئر صاحب کا نہیں انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لا کے رکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ یا عشری رسول اللہ کا دفاع کرے آنکھے پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں وہ کانییں کر آگے ٹوڑ گئے میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے اے کانیانی تھے توڑے پر آجے ہاں جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی اور ہنفی قادیانی قادیانی فکمِ ہنفی ہیں وہ بغیر رفولیتین کے نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے کیا مشہور کیا جو رفولیتین شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا کہتے ہیں نینئر صاحب کو اپنا اببہ ہی نہیں مل رہا سرکار آپ نے اپنا اببہ بدل لیا اور کتنا اببہ بنا لیا ختم ہی نہیں ہو رہے ہنفی شاہ فہی مال کی حملی ہنفیوں میں بھی بریلوی جو بندی جو بندیوں کے اندر بھی آیاتی مواتی ہمارا اببہ وہ ہے جس کی قبر مدینے میں نبی محملین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر آت رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو نبی امت کے روحانی باب ہوئے اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے عدوی ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی چلواریں اتار کے انہیں غزل دیا گیا تھا سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان این جنگلی شاہرینل سنو مرزا جیل میں اگر جناب مناظرہ کرے سننی پھیلوی تیار نے ٹنا ٹنا بن ٹی ٹی ایس اگر جناب پیڑ پاوے سننی پھیلوی تیار سنن سنا کے سننی میں علمی کتابی ہیں نا میں بابی نا میں سننی نا میں بابی نا میں سننی نا میں شیعہ میں مسلمان اگر جو رو میں علمی کتابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تُو علمی یتیم ہے کہ مرنے سے پہلے آئے مریدو کر لو اس پہ غور تنو پتہ ہی نہیں علم گہ دیکھنو نے منوبے دست دے رہے جب تو علم دا پاسدار ہوندہ تو چھپی مو آ جاتا ابھی بات دا دائی مائی ہماری مختصر سی بات یہ ہے ہم آئے ہیں آپ کی عزت سے بٹھا کر ہم سے باس کرنے ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے ہم تو آرہے ہیں کہ کوم دیکھیں کہ ہمارے آپس پر کیا ماملات ہیں آپ کی وائر ہم کو چاہ بھی نہ توڑی ہیں میں انتظامی ہوں میں آپ اندر پٹھانے کا مجادو تصلی سے آپ اندر پٹھانے گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم انتظامیہ کا کام کرنے مجھ بھی آگا کہ ہم لوگ کامرے اور اپنے موبائل ہمارے اخلاقاں اندر جائیں گے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے پاس ہمارا کو مقصدی کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے گے کامرے اور موبائل یہاں چھوڑ رہے ہیں اس کے دوران آپ کو کامرے ملیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کیسے بات کریں آپ کے ساتھ رہے ہیں کامرے آپ کے لئے ہیں گے وہ کو مسئلنگی اس کو نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے لکھ دی لارت تیرے مو تھے خطمے نبو گا ملک اور اور ہوندہ ہے محفظ اور ہوندہ ہے تو یہاں گات سوندھا گا سوننا اڑا آنا یار اڑا آنا اڑا آ کان کار چانس باہن بولیں پڑھنے لکھنے والے چھتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو لیکن نہیں لیکن خطمے نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے تو جیلے میں بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا یہ اس کی کپی ریٹس تو میرے پاس ہے اب دنیا میں ہر دینی پلیٹ فارم پتہ دین کی خدمت کیا کر رہا ہے ریپلائی ٹو انجینئر مہدلی مرزا ہاں آپ دیکھ لیں جس ٹاپک پہ میں بولتا ہوں نہ میری تصویر لگا کہ نہ اس ٹاپک کے پر اگلے بات کرتے ہیں یعنی میں متاؤں گا کہ دین کی کونسی بات آپ نے بیان کرنی ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے ایک جیلم دی کتی یہ اڈا آگے نا ٹھورو میں تو آڑی لط پکڑ کے ہچ لانے تو چک وڑ لانے نہ بولی آجی بالکل نہ بولی آجی تو چھوپ رہے بابا تو چھوپ رہے تو اسی بولی تو آڑی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے جا جے کوئی تھی اوڑا کو سٹوڈن بھائی ٹھانا پھر اوٹھ کے مسیدوں بھار دفا ہو جائے میں اوڑی بوتھی بیکھنا میں نہیں چاندہ جیلم دی کتی جڑی سرے را کدھی داتا سارنو پہ رہی کدھی بابا فریدنو پہ رہی تھی آنڈا بابے تھی شاہی کوئی نہیں میں کہا کمینے آ جے پاکستان دے اندر دین بابے نہیں لے گیا ہے تھی تیرا پیولے نہیں آیا ہے ہاں بلقی جلال خودتاہ ینا própria Fighter اوڑے بابی اوڑی بابے آیٓ پیولےnarوے ہمیں پھر منای ادا کر دے پھر ہمیں پھر منای ادا کر دے پھر مرزے دے خلاف توڑے پیوڑے کرنی جانے ہو نکلا باہر کہا کہ پڑھو اینوے کیڑی کو ڈھوی کو بلاہا کیجے سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ کام بیٹھے کنی تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو راتو آگے پیو منوں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو آن نکلو باہر پہ گیا بیلکل پہ گیا میں تھوڑی بادشاہی کی تھی ہے تساہی ہے نا دیکھ لو بارہ سو سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان بارہ سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے اللہ کے فضل سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہی کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیتے شاہی کوئی نہیں لفظ کوئی نہیں اتنا کمینہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تب واقعی کمینہ غلامی نکلیا ہے ایک کمینیاں نہیں کام ہے اپنے نامانا کلمیں بڑھاڑا واقعی بڑی کمین کی ارکت کیتی ہے تو واقعی تو کمینہ غلامی ہے یہ انہوں نے نا ڈکوصلہ مچایا ہے اس قسم کی باتیں اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے اپنے علماء سے اپنے گھار والوں سے اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لیوی تھی اکتیس سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر کیونکہ اس لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں اے دیو بند اللہ دیو مجھے کیوں توڑا اے پیو والا نہیں جے اہا او نا سمجھے ہو اے جیسے کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں یہ وہ والی ہے بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیر کر لیں ہمارے پلے اگر کوئی شہ ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وسی آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو